بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج ہے پتیس سپتمبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ناظر اکام اس ویڈیو کے اندر افغانستان کے حوالے سے کچھ تازہ ترین معلومات ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر جو کچھ بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہیں بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ سیشن جاری ہے اجلاس جاری ہے نی آر کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بہت سے ممالک کے نمائندوں نے براہ راست جا کر خطاب کیے ہیں اور کچھ ممالک کے نمائندوں کی جانب سے سربراہان کی جانب سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطابات ہوئے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا خطاب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ریکارڈ شدہ پیغام نشر کیا گیا ہے بنیادی طور پر پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اس خطاب کی اندر ہے جہاں بھارت کی دہشتگردی دنیا کے سامنے بے نکاب کی ہے وہی ناظر اکام پاکستان کی جانب سے افغانستان کی اندر امریکہ کو یورپ کو اور مغرب کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے ناظر اکام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے کھل کر واضح اور دو ٹوک انداز میں بات کی ہے کوئی لگی لپٹی نہیں تھی اور کسی بھی طرح کی منافقت نہیں تھی بلکہ دو ٹوک انداز میں بات کی گئی ہے جس سے یقیناً امریکہ کو تکلیف ہوئی ہے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس وجہ سے اس خطاب کی وجہ سے اور ان پولیسیوں اور ان بیانات کی وجہ سے اب تعلقات بھی کسی حد تک مزید سڑ مہری کی طرف جا سکتے ہیں ناظر اکام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے امریکہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے امریکہ کے ہاں جو لوگ مجاہدین تھے اسی کی دہائی میں وہی لوگ امریکہ کے ہاں پھر دیشت گھر ٹھہرے اور امریکہ کی اس منافقانہ پولیسی کی وجہ سے نقصان خطے کو ہوا ہے افغانستان کو ہوا ہے ناظر اکام امریکہ کے صدر رہے ہیں ریپیپلیکن پارٹی سے ان کا تعلق تھا رونلڈ ریگن جنہوں نے انیس سو اکاسی سے انیس سو نوے تک کے حکمرانی کی ہے انہوں نے ناظر اکام جس زمانے میں سوویت یونین نے افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی تھی تو امریکہ کے وہ صدر تھے انہوں نے کھل کر اس زمانے کے مجاہدین کی مدد کی تھی یہاں تک کہ جو رونلڈ ریگن ہیں انہوں نے خطاب کے دوران یہ بات بھی کہی تھی کہ امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں جیسا کہ جارج واشنگٹن ہیں تو ان کی طرح افغان طالبان کے فریڈم فائٹرز نے رول پلے کیے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ بات کہی ہے اور ناظر اکام یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی اسی کی دہائی میں جب سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ کے اندر اس زمانے کے مجاہدین کا فریڈم فائٹرز کا شاندار انداز میں استقبال کیا گیا تو امریکہ کا حربہ آپ دیکھیں کہ اسی کے دہائی میں سوویت یونین کے زمانے میں امریکہ مجاہدین کو افغانوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر جب نائن الیون کا ڈراما رچائے جاتا ہے تو افغانستان کے وہی مجاہدین اور وہی لوگ جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تھی وہ امریکہ کے رزدیک دہشت گھڑ ٹھہرتے ہیں تو پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان نے دو دوک انداز میں کہا ہے کہ امریکہ اپنی تاریخ کو دیکھے اور اپنے روئیوں کو دیکھے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر کیا کچھ کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم ایمان خان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے برداشت کیا ہے افغان قوم کے بعد دوسرا بڑا ملک اور دوسری بڑی قوم پاکستان کے قوم ہے جس نے اسی ہزار جانے قربان کی ہیں ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور ایک سو پچاس ارب ڈالر میں امریکہ نے اگر پاکستان کو امداد دی ہے یا تعاون کیا ہے تو وہ محضر بیس سے تیس ارب ڈالر بھی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں نقصان کئی گناہ زیادہ ہوئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ نے چار سو سے زائد ڈرون حملے پاکستان کی اندر کیے ہیں جس کے اندر عام شہری بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں لیکن امریکہ کو ہماری یہ قربانیاں نظر نہیں آتی ہیں اور ہم نے جو اس جنگ کی وجہ سے نقصانات کیے ہیں امریکہ کو یہ نقصانات نظر نہیں آ رہی ہیں اور امریکہ ہمارے خلاف الزام لگا رہا ہے بجائے تعریف کرنے کے امریکہ ہمیں بلیم کر رہا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ افغانستان میں دھوکہ کیا ہے ناظرین کام سچی بات یہ ہے پاکستان کے وزیراعظم امیان خان نے کہا کہ دوہزار چھے کے اندر بھی وہ امریکہ کے وزر پر گئے تھے انہوں نے جو موجودہ صدر ہے امریکہ کے جو بائیڈن اس وقت یہ سینیٹر تھے اور دیگر سینیٹر سے یہ کہا تھا کہ ملٹری سلوشن افغانستان کا نہیں ہے جنگ بند کر دینی چاہیے لیکن امریکہ نہیں مانا اور بالاخر دنیا نے دیکھا کہ ملٹری سلوشن نہیں تھا اور آخر میں امریکہ ڈیل کے بعد افغانستان سے نکلا ہے تو یہ آئینہ امریکہ کو دکھایا گیا ہے کہ جو تمہارے رویے تھے اور جو تمہاری شرارتیں تھیں اور جو تمہاری دہشت گرتی تھی اس سے نقصان خطے کو ہوا ہے پاکستان کے وزیر آزمیان خان نے امریکہ کو اور دنیا کو یہ کہا ہے کہ اب جب افغانستان کے اندر ایک حکومت آ چکی ہے ایک امن آ چکے ہے تو اب دنیا کو افغان طالبان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنی چاہیے دنیا کو طالبان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے انہیں موقع دینا چاہیے کہ افغانستان کے اندر مستقل اور دیر پہ امن ہو سکے اس کے لیے مذاکرات جاری رکھنے چاہیے نہ یہ کہ امریکہ افغان طالبان کو تھرٹ کرے پابندیاں لگائے تھمکیاں دے یہ پاکستان کے وزیر آزم نے کھل کر افغانستان کے حوالے سے بیان کی ہے افغانستان کے حوالے سے کسی اور ملک کی جانب سے اس طرح سے واضح انداز میں افغان طالبان کے حق میں بات نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے ناظرین کام پاکستان کے وزیر آزم کے جو مخالفین ہیں وہ آپ ٹیوٹر پر فیس بک پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امران خان طالبان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور اس ترجمانی کا نقصان امران خان کو اٹھانا پڑے گا اور پاکستان کو اٹھانا پڑے گا ناظرین کام حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی یہ نظریاتی جنگ تھی افغان طالبان کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں اسلام کا نام لینے والے ہیں پاکستان کے پڑوسی ہیں افغانستان کے اندر مسلمانوں کا خون کا بہنہ گویا کہ پاکستان کے اندر خون کا بہنہ ہے پاکستان اگر افغان طالبان کے حق میں بات کر رہا ہے اور اس کے لئے پاکستان کو اگر کوئی قیمت چکانی پڑتی ہے تو پاکستان کو اس کے لئے دریغ نہیں کرنا چاہیے ماضی کے اندر ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں جو نخصانات کیے گئی ہیں ان کا ازالہ پاکستان نے بہت حد تک کر دیئے ہے اب اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان نے افغانستان کے لئے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان افغان طالبان کے حق میں عالمی رائے عامہ ہموار کر رہا ہے ناظرین کام سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے لیکن سیاسی مخالفت اور اختلافات کی وجہ سے جو حق ہے جو سچ ہے جو حقیقت ہے اسے نہیں جھٹھلانا چاہیے اور سچ کا اعتراف کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے یہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلیشمنٹ پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کے آئی ایس ای اور پاکستان کی فوج افغانستان کے حوالے سے کافی پوزیٹیف رول پلے کر رہے ہیں طالبان اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے افغانستان کامن پاکستان کامن ہے پاکستان کامن افغانستان کامن ہے تو بہرحال افغانستان کے حق میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے طالبان کے ساتھ دنیا کے تعلقات بنوانے کے لیے پاکستان بڑا پوزیٹف رول پلے کر رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی اس تقریر کے اندر مودی دہشت گرد کا بھی آئینہ دنیا کے سامنے یا چہرہ دنیا کے سامنے بینکاب کیے ہیں کہ سید علی گلانی جو مرہوم فریڈم فائٹرز بزرگ لیڈر تھے ان کے جنازے کو بھی صحیح طرح سے ادا کرنے نہیں دیا گیا ہے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اس وقت کشمیر کے اندر سب سے بڑی جیل کشمیر کو بنا کر رکھ دیا گیا ہے لیکن دنیا انسانی حقوق کی اس وائلیشن پر خاموش ہے مودی کی جانب سے بھارت کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہی ہیں اس پر دنیا خاموش ہے اور دنیا کا یہ ڈبل سٹینڈر ہے دنیا کی یہ منافقت ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات اور مطالبات طالبان سے تو کیا جاتے ہیں لیکن بھارت سے نہیں کیا جاتے ہیں جو کشمیریوں کے اور وہاں پر بسنے والے بھارت کے مسلمانوں کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے تو بھارت کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے جس پر بھارتی میریا نے چیخ و پکار بھی کی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے اقوام متحدہ میں بات کیوں کی ہے پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رول پلے کرتا رہے گا اس کے علاوہ ناصر کام ہاں بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی بنیادی طور پر یہ خبر ہے بھارت کی جو دہشتگرد مودی حکومت ہے ان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے مودی دہشتگرد نے گلشتہ روزے جو بائیڈن سے ملاقات کی ہے اور کوارٹ ممالک کی یعنی جو چار ممالک کا گروپ ہے جس کے اندر جاپان آسٹریلیا امریکہ بھارت شامل ہیں ان کے سربراہان کی باہمی ملاقات ہوئی ہیں بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مودی کو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوا ہے آپ پاکستان کو ٹارگٹ کریں آپ چائنہ کو ٹارگٹ کریں کشمیر کے اندر ظلم کریں ہم آپ کو تعاون کرتے رہیں گے یہ جو بائیڈن کی جانب سے مودی کو فری ہنٹ دیا گیا ہے کہ وہ ہر طرح کا اختام کر سکتا ہے لیکن ناظریکہ بھارت بھی پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت اور امریکہ کو شکست دلوانے کے پیچھے پاکستان ہے اب اگر بھارت کے ساتھ مل کر امریکہ کوئی محاذ کھڑا کرتا ہے تو یقیناً اس کا خمیازہ امریکہ اور بھارت دونوں کو بھگتنا پڑے گا اس کے علاوہ ناظریکہ میں ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر آسمی منان خان نے اسلام و فوبیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ نائن الیون کے بعد پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑ دیا گیا اور دہشتگردی کی ٹرم کو اسلام اور مسلمانوں سے نتھی کر دیا گیا حالانکہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو قتل ہو رہا ہے وہ اسلام سے نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے اسلام و فوبیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی مقدش شخصیات کی توہین وہ مسلمانوں سے نفرت کا اظہار ہے دنیا بھر کے اندر اسلام و فوبیا کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ہیں کہ اسلام و فوبیا کے واقعات کو روکا جائے لیکن مسلمانوں کو ٹارگٹ کر جاتا ہے یہ دنیا کا دہرہ میار ہے دنیا کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اب ناظریکہ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں یہ خبر بنیادی طور پر امریکہ کی طالبان کو دھمکی ہے امریکہ کی پینٹاگون جو فوجی ادارہ ہے اس نے دھمکی دی ہے طالبان کو کہ ہمیں طالبان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم افغانستان کے اندر اپنے اہداف کو ٹارگٹ کریں گے دشمنوں کو ماریں گے دائش ہو یا پھر القاعدہ کے لوگ ہوں یا پھر دیگر اسکریت پسند ہوں ہم ڈرون حملے کریں گے لیکن اس کی اجازت پیش کی طالبان سے نہیں لیں گے یہ طالبان کو دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم تمہاری حکومت تسلیم نہیں کرتے ناظرین کام امریکہ اس سے پہلے بھی دھمکیاں دیتا رہا ہے لیکن دنیا نے امریکہ کا حشر دیکھ لیا ہے امریکہ اب سوائے دھمکیوں کے مضمتوں کے کچھ نہیں کر سکتا ہے اگرچہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا ہے کہ بھارت کے اندر سے ڈرون حملے افغانستان پر امریکہ کرے گا لیکن طالبان اب صلاحیت حاصل کر رہے ہیں امریکی ڈرون کو گرانے کی امریکی اگر فوجیں آئیں گی فضائی حملہ کریں گی تو طالبان ائر ڈیفنس سسٹم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ڈرون ٹیکنولوجی بھی حاصل کر رہے ہیں جس سے یقیناً امریکیوں کے مزائل مارے جائیں گے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ترکی کے ساتھ اس حوالے سے طالبان کے رابطیں جاری ہیں پارے ناظرین کام اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں ویڈس اپ کے ذریعے سے آپ میسجز کر سکتے ہیں پیغام پہنچا سکتے ہیں ہمارے گروپوں میں شامل ہو سکتے ہیں آپ میسج کیجئے اپنا تعرف لکھئے ہم آپ کو گروپوں میں شامل کر دیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ